رمضان میں مزے مزے کے کھانے ہمارے ہاں ایک روایت بن چکے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اپنے شیف رشید قرارہ آرے آ گیا آ گیا رشید قرارہ آ گیا قرارہ جی یہ آپ ہر ڈش کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں آرے جنید میاں یہ رشید قرارے کا سٹائل ہے اے پہلے میں ایک ہوتل میں کام کرتا تھا اس کے اوپر چھت نہیں تھی وہاں یہ انداز میں بنا رہا تھا ایک دفعہ ایسے میں نے بوٹی اچھالی اوپر سے چین لے گئی اس کے بعد اب جب بھی چھت والے کمرے میں کام کر رہا ہوتا ہوں پھر یہ سٹائل مارتا ہوں مرنہ نہیں بھائی لے وائی جنید تمہیں تو معلوم ہے کہ آج کل رمضان میں لوگ صرف تین ہی چیزوں کی ڈیمان کرتے ہیں ایک خجور ایک سموسا اور ایک کرارا رمضان میں تو ایسی بوکنگ چل رہی ہوتی ہے کرارے کی صبح کوئی فون کر دیتا ہے لے بھائی کرارے تیسرے روزے کی افتاری ہماری بنا دی ہے دو گھنٹے بعد بھون آ جاتا ہے کرارے بھی آج چوتھے روزے کی افتاری ہماری بنا دی ہے بھائی دو گھنٹے بعد بھر بھون آ جاتا ہے کسی اور کا بھائی ہماری افتاری بنا دی ہے چوتھے روزے کی بوکنگ بڑی پھول جا رہی ہوتی ہے جنرل بیان اور کیا بتاؤں تمہیں اب تو لوگ گھروں میں پکانا ہی چھوڑ گئے ہیں اچھو ارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تمہارے جیسے صاحب وہ کرارے کی خدمات لیتے ہیں اور جو نچھلے درجے کے بیچارے میڈل کلاس یہ ہیں وہ بھی اب گھر نہیں بکاتے بادار سے ہی سموں سے چاٹ دہی ملنے وغیرہ لانکے تو روزہ کوش آئی کر لیتے ہیں بھائی چند سال پہلے تک تو جب اب تاری کا وقت ہونے کو ہوتا تھا لوگ بھوزو کرتے تھے بھاگ دار شروع کر دیتے تھے جائے نماز مشاتے تھے دسترخان لگاتے تھے افتاری کی چیزیں سجاتے تھے بھائی دعا کا احتمام کرتے تھے اب تو ہر چیز بنی بنائی آ جاتی ہے بازار سے اب جب افتاری کا وقت قریب آتا ہے خواتم میں کب شروع کر دیتی ہے اور جو مرد حضرات تھے وہ ریموٹ پکڑ کر ٹی وی لگا کے گھڑی کے منٹ گرنا شروع ہو جاتی ہے ساتھ ایک ساتھ دو ساتھ تی ارے بھائی کو اللہ توبہ کرو کو دعا تو کر لو کہ روزہ قبول ہو جائے اچھا کرارہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ آج کل آپ رئیسوں کی افتاریوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں بھائی ایسا ایسا تماشا کیا بتاؤں جنید میاں ایک سیٹھ نے تو مجھے بھی بلا لیا اور دے کے پکانے والا نائی بھی بلا لیا بھائی یہ کیا کمبینیشن ہے کہنے لگا قرارے تو فکر نہ کر بھائی تو اندر چلا جا جو آفیسرز آئے ہوئے ہیں سٹیٹس والے لوگ ان کے لیے تو کھانا تیار کرے گا اور جو باہر پیچارے لائن میں لگ کے افتاری حاصل کریں گے ان کے لیے یہ نائی دیکھ بگائے گا میں نے کہا بھائی اب تو امیروں اور غریبوں کا افتاری کا کھانا بھی علیدہ علیدہ ہو گیا حالانکہ پہلے لوگ جو خود افتار کرتے تھے وہی چیزیں غریبوں میں مانتے تھے ایسے ہی ہے اب تو قرارہ تماشے دیکھ دیکھ کے تھنگیا ہے بھائی اور یقین کرو جنید میاں سیٹھ مجید کے گھر چلے جاؤ وہی لوگ بیٹھے ہوتی ہیں سیٹھ رشید کے گھر چلے جاؤ وہی لوگ بیٹھے ہوتی ہیں بھائی سیٹھ عبداللہ کے ہاں بھی وہی مہمان بیٹھے ہوتی ہیں غریب ہی بیچارہ کھجل ہو رہا ہے یہ جو امیر سیٹھ ہے نا ان کے لیے تو سب کے دروازے کھلے ہیں افتاری کے لیے اور آپس میں ان رئیسوں کا ایسا کمپیٹیشن چل رہا ہوتا ہے یہ کمپیٹیشن ملائزہ کیا ہوتے بھائی یہ ایک سیٹھ کہتا ہے جو اس سیٹھ کے ہاں پکا تھا وہ نہیں پکانا کوئی نئی ڈش بناو دوسرا سیٹھ کہتا ہے بھائی اس سیٹھ کے ہاں جو پکا تھا وہ یہاں نہیں پکا تھا ہی ہونا چاہیے ورنہ لوگ داد نہیں دیں گے بھائی آپ تو یہ جو سیٹھ لوگ ہیں یہ داد حاصل کرنے کے لیے افتاریاں کراتے ہیں صحیح سواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکل صحیح اچھا کنارہ صاحب آج کل آپ ایک چینل پر افتاری کے وقت ککنگ شو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں آرے ہاں ککنگ شو تو پھیلتا ہی جا رہا ہے بھائی وہ پروڈیوسر مجھے ہی کہتا ہے کہ میں یہاں تم بیچ میں مسئلے مسائل بھی سنا دیا کرو میں نے کہا بھائی اس کے لیے کوئی عالم بلواؤ کو مولانا یہاں بٹھاؤ کیا کر رہے ہو کہتا ہے آج ایک کرا رہے سب کچھ چل رہا ہے آرے جو موں میں آتا ہے کہتا جاں کون پوچھنے والا ہے تو پھر آپ نے انکار کر دیا ہاں بھائی میں نے تو صاف انکار کر دیا میں نے کہا بھائی دیکھ مذہبی حوالے سے جو گفتگو ہونی ہے وہ کسی عالم دین سے کرو خدا کے لیے یو نہ کرو میں نے تو انکار کر دیا مگر ایک مولوی صاحب مان گئے ساتھ مذہبی گفتگو بھی کریں گے اور ساتھ کوکنگ کے طریقے بھی بتائیں گے آرے بھائی کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے شینلوں میں بھائی جنہیں ادمی ہم تو اپنے ہی کام کرتے ہیں بات وہ کرنی چاہیے جس کا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ علم ہو بھائی کوکنگ آتی ہے وہ ہی کر رہے ہیں یہی سے ہی فرصت نہیں ملتی بھائی اللہ کے فضل سے رمضان میں قرارے کو لوگ کوکنگ کے لیے ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے بچے بیچارے بازاری سموسے میں سے آلو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا انٹرپول والے دبائی میں توقیر صادق کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی اپنا تو یہ حصول ہے جنہیز نظرین یہ تا آج کا اسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ